حضور دی بہادری تھا ایک واقعہ سنو انس بن مالک کی فرما دیں آنا نس ابن مالک انقال اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجا الناس انس بن مالک کہنے میں دس سال حضور دی خدمت کی تھی حضور تو سونا کائنات اچھ کوئی نہیں بیکیا تو حضور تو وڈا میں سخی کوئی نہیں بیکیا تو حضور تو وڈا میں بہادر کوئی نہیں بیکیا پھر آپ کو ایک واقعہ بیان کر دیں فرما دیں اے پوری حدیث انس بن مالک کہنے میں ایک دن مدینہ پاک کے جو نا بڑی ہیں خوفناک باروں آواز آنیاں شروع ہو گئی ہیں اسا آپ سے سوچے ہیں کہ شاید کیسا رکس رہ دیں ہیں فوجہ آگئی ہیں مدینہ پاک کے انہاں رات فوج جڑی ہونا چڑھائی کر دیتی وہ شاید سپر پاورا سن کہنے میں پھر اسی صحابہ آپ سے جو کٹھے ہوئے تلوارہ کڑی ہیں گھوڑے ابتیار کیتے بھئی چلیے یہ دنوں آواز آ رہی ہیں بڑی ہیں خوفناک شاید مدینہ پاک تے غارت گری کرن لگے کافر مشرق کہنے نسی جاتو پورا لشکر لے کے بار نکڑے نے مدینہ پاک تو تے رسول اللہ تنے تنہا اس آواز دی طرفوں واپس آ رہے ساں جی صحابت کٹھے ہو رہے ہیں تے حضور اس آواز دی طرفوں واپس آ رہے ساں اور حضور فرما رہے ہیں لَم تُرَاو لَم تُرَاو فرمایا کوئی خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے میں ہو آیا ہوں کچھ بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں قیادت ہم جنگ چھیڑ دیں میں آکے نہیں نہیں تُسی کرکٹ میچ کرا ہو لاؤ سنگی جنگ چھیڑ دیں سیری لنکہ دی ٹیم دے بجائے گھور ٹیم بلا لاؤ تاکہ پاک کشمیر جلدی فتح ہو جائے پورے لاؤر جنرنیٹر چلا دے ہو لوگ خود کشیاں کرن اپنے پترہ سمیت چھاڑا مارا نیرہ میں تُسی جنرنیٹر چلا ہو ٹیم نو ہوتل تو لائے کے جناب کروڑا روپاہ ہونا دی سکورٹی دے لاؤ سٹیڈیم میں چھڑو پھر اتھے جناب تیرہ ہزار سپائی ہونا دی حفاظت کرن مسلمانہ دیاں دیاں لوگ ست سات سال دس سال سال دیاں سری لنکہن ٹیم بڑی چونکہ قیمتی یہ تیرہ ہزار بندے ہونا دی حفاظت واسطے جڑا تو حفاظت واسطے تو تو اڑکو پیسہ جب اتنا بڑا ہے بڑا وافر پیسہ ہے تو اسی بڑے دنیا نو قرضے دین دے پہ دے وہ پوری دنیا کو منگیا منگت کوڑوں منگن والا لے ہمیشہ خالی اور اس کی دینہ دان محمد جڑا آپ سوالی انہ کی دینہ ہیں جنرے خود جناب دنیا دیں مانگتے ہیں انہ کوڑوں مانگ مانگتے ہیں تو اڑکو بڑے ہیں پھر بھی کچھ نہیں خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر اکبر الابادی کہندہ اوہ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر یہی وہ در ہے کہ زلط نہیں ہے سوال کے بعد بہرحال یہ باتیں میں نے آپ سے ہی کرنی ہے